کلیوک کا وردان ہے یہ پودھا اور آئیر وید میں اس ایک چمتکاری عوزدی کے روپ میں جانا جاتا ہے کون سا ہے یہ پودھا اور کس طریقے سے آپ اس کے بینیفٹس لے سکتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو اس کی پہچان ہو گئی تو اس کے لیے آپ کو ایک بھی روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بینہ روپیہ خرچ کیے اس کے بینیفٹس بھی آپ لے پائیں گے اور اپنے شریر کو نیروہ ہی رکھ پائیں گے تو چلیے جان لیتے ہیں آئیر وید میں کلیوک کا وردان کس پودھے کو کہا گیا ہے اور کیسے اس کا استعمال کرنا ہے ہیلو ایبریون ویلکم بیک میں آپ کی ہوسٹ اندوس مدھو ایک سیٹیفائی ڈائٹیشن اور ایک نیچوپیت آج ہم بات کر رہی ہیں گورک منڈی کے بارے میں گورک منڈی جو ہے ایک ایسی اوزدی ہے ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس کا استعمال آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں حالکہ سڑک کے کنارے اور سردیوں کے موسم میں یہ پودھا آپ کو بہت آسانی سے دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس کی پہچان کرنے کے لیے ایک ایمیج میں نے یہاں سامنے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تاکہ آسانی سے اس پودھے کی پہچان آپ کر سکیں اس پودھے کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 30 سے 60 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ گند یکتک پودھا ہوتا ہے جو جمین پر فیلہ ہوا رہتا ہے سردیوں کے موسم میں اس میں پہلے پھول آتے ہیں اور پھر فل لگتے ہیں اور اس کے پھول جو ہوتے ہیں وہ بینگنی رنگ کے ہوتے ہیں اس کے پھولوں کو دیکھ کر کے بہت آسانی سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ گھنڈی آکارے میں ہوتے ہیں اسے گھنڈی گورک مونڈی گورک مڈیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور بھی بہت چارے اس کے نام ہیں جس کے لیے سکرین پر آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے یہاں آپ اسے کسی اور لینگویج میں جانتے ہیں لوکل لینگویج میں کچھ اور کہا جاتا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ سب ہی لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ملے حالانکہ یہ پودا بہت آسانی سے سڑک کے کنارے دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کو نہیں مل پاتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت سستی اوزدی ہے جس کو آپ کسی بھی آئرودک سٹور سے لے سکتے ہیں اس کا پنچانگ اس کے جو یہ اوزدی ہوتی ہے گورک منڈی اس کو بھی آپ بہت آسانی سے کسی آئرودک سٹور سے لے سکتے ہیں اس کے بیجو کا اس کے پھول کا اور فل کا استعمال کیا جاتا ہے کھڑا بنانے کے لئے اگر اس کا تاجہ پودھہ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اگر اس کے پودھے کا رس نکال کر کے تین سے پانچ امل کی ماترہ میں تھوڑی سی اس میں کالی میرچ کوٹ کا ڈال کر کے اس کا سیون اگر کیا جائے تو یہ پرانے سے پرانے سردرد مائگرین کو دور کرنے کے لئے کافی فائدے مند رہتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی سمسیہ ہے تو اس کے تاجہ رس کا استعمال آپ آسانی سے کر سکتے ہیں گورک منڈی کا پنچانگ جو ہے وہ بہت آسانی سے آپ کو جو ہے کسی بھی آرودک سٹور پر مل جائے گا اسے پیس کر کے اس کا پاودر بنا لیں اور دو گرام کی ماترہ میں اس کے پاودر کو اگر گائیں کے دودھ کے ساتھ لیا جائے تو یہ آپ کی یاد داس پڑھانے میں آپ کی شریر کی کمزوری کو دور کرنے میں جوڑوں کے درد کو دور کرنے میں آپ کو کافی لاب دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ آنکھوں کی کمزور روشنی کی سمسیہ سے پریشان ہیں جسمے کا نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ایسے میں بھی اس طریقے سے یعنی کہ گورک منڈی کے پاودر کا استعمال گائیں کے دودھ کے ساتھ کرنے سے آپ کو کافی لاب ملتے ہیں چاہیں تو اس دودھ بھی آپ آدھا چمٹ تیسی گائیں کا گھی بھی انپلوٹ کر سکتے ہیں سے آپ کو اور بھی زیادہ بینیفیسٹ ملیں گے اگر آپ اپنی آواز کو سریلی بنانا چاہتے ہیں گلے کے انفیکشن کو دور کرنا چاہتے ہیں لنگس انفیکشن کو دور کرنا چاہتے ہیں پرانی خانسی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں تین گرام کی ماترہ میں آپ نے گورک منڈی کا جو یہ فل ہوتے ہیں اس کا پاودر لینا ہے اور سادھ میں آپ نے برابر ماترہ میں سوٹ پاودر لینا ہے ان دونوں کو سہد کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کی آواز کا جو انفیکشن ہے یا نکے گلے کا جو انفیکشن ہے وہ دور ہوتا ہے آواز سوڑیلی ہوتی ہے لنگس مضبوط ہوتے ہیں اور پرانی خانسی میں بھی آپ کو کافی لاب ملتے ہیں اگر اس کے پنچانگ کو پیس کر کے آپ جو ہے اس کا لیپ اپنے گلے پر لگاتے ہیں تو اس سے تھائرائیڈ میں آپ کو کافی لاب ملتا ہے اس سے آپ کی تھائرائیڈ گلنٹس جو ہوتی ہیں ان کو آرام ملتا ہے اور تھائرائیڈ بہت جلدی کنٹرول میں آتا ہے اس کے علاوہ اس کا کھڑا لینے سے بھی آپ کی ہارموس اور تھائرائیڈ بہت جلدی کنٹرول میں آتے ہیں 10 سے 20 ایمل کی ماترہ میں اس کے کھڑے کا سیون کرنے سے آپ کا ہارٹ بلوکج کھلتا ہے نسو کی کمزوری دور ہوتی ہے سریر کا سنپن دور ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بہت لمبے سمئے سے سریر کے درد کی وجہ سے پریشان ہیں یعنی کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے تو اس میں بھی اس کے کھڑے سے آپ کو کافی لاب ملتے ہیں اس کے پنچان کا کھڑا بنانے کے لیے دو گرام کی ماترہ میں اس کی اوزدی کو لے کر کے ایک گلاس پانی کے ساتھ بھی گو کر رکھیں رات کو اگلے دن صبح اسے اُبال لیں اُبال کر کے جب بھی 20 ایمل یا 30 ایمل رہ جائے تو چھان کر کے گنگنہ ہونے پر سہد ملا کر کے اس کا سیون لگتا 3 سے 4 دن تک کریں اس سے آپ کو کافی لاب ملتے ہیں پر اگر کوئی گمبھیر سمسیا ہے تو پہلے اپنے ڈاکٹر کی سلحہ لیں گورخ مونڈی کے چونڈ کو اگر آپ دو گرام کی ماترہ میں شہد کے ساتھ یہ گنگنے بانی کے ساتھ لیتے ہیں صبح کے سامنے میں تو ماتر تین دن کے اندر آپ کی آنٹوں کی جو کیڑے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں کڈنی لیور اور آنٹوں کو سب کو مضبوطی دینے کا کام کرتی ہے آپ کو بتا دیں اس کی جانکاری اگر میں ایک ویڈیو میں دینے لگوں تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اس لیے میں نے شورٹ میں آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ مہینی میں کچھ دن کے لیے اس کے کہاڑے کا اس کے چونڈ کا یا اس کے رس کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے شریر کو نیروگی رکھتے ہیں شریر کو صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں تو گورک مونڈی بہت آسانی سے آپ کو کسی بھی آرویدک سٹور پر مل جائے گی یا اس کے پودے کا استعمال کر سکتے ہیں آپ جس کے بینیفٹس لینے کے لیے آپ کو ایک بھی روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو امید کرتی ہوں آج کی یہ جانکاری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی جانکاری اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں سبھی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سبھی کے پاس تاکہ اس کی جانکاری پہنچیں چلی پھر ملیں گے کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور ہزتے مسکراتے رہیں سٹے ہیلڈی سٹے ہیپل با بائی